اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمبینیشنل لاجک سرکٹ کے بارے میں نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں تو لاجک سرکٹ کو عام طور پر دو کٹیگری میں لے کے جائیں گے جن میں سے ایک کمبینیشنل لاجک سرکٹ ہے جو کہ ہمارا چپٹر ہے اس سے اگلا چپٹر پھر ہم سیکویشنل لاجک سرکٹ بھی دیکھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی آج ہی پڑھ لیں گے مگر ابتدا دیکھیں گے کمبینیشنل لاجک سرکٹ کیا ہے کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کیا کیا ہے اس میں تو شروع کرتے ہیں کمبینیشنل لاجک سرکٹ ایک ایسا سرکٹ ہوگا جس میں آؤٹپوٹ صرف اور صرف اس کی مجودہ انپوٹس پر ڈپینڈ کاری ہوگی یعنی اس وقت اس ٹائم پر جو انپوٹس ہیں اس لحاظ سے اس کی آؤٹپوٹ آ رہی ہوگی اگر آپ انپوٹ بدلیں گے تھوڑی دیر بعد آؤٹپوٹ بھی بدل جائے گی تو اس میں کوئی میمری ایلیمنٹ نہیں ہے یعنی کوئی سٹوری ڈیوائس نہیں ہے یہ پھر آپ کے پاس وہ اپریشن پرفارم کرے گا یعنی جو آپ نے لاجکلی سیٹ کیا ہوگا بولین فنکشن کے طور پر یعنی گیٹس جس طریقے سے آپ نے ڈیزائن بنائے ہوں گے اس لحاظ سے یہ پرفارم کرے گا اپریشن پھر آپ اس کو گیٹس کی مدد سے بھی استعمال ڈیزائن کر سکتے ہیں یا اگر آئی سی بنی بنائی ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کی اگزامپل میں دیکھا جائے ایڈرز ہیں سبٹریکٹرز ہیں کمپیریٹرز ہیں پیریٹی جنریٹر اور چیکر ہیں ملٹی پلیکسر ڈی ملٹی پلیکسر انکوڈر اور کوڈ کنورٹر تو ان میں سے چند ایک کی اگزامپلز ہم آگے چل کے دیکھیں گے بھی یعنی اسی چیپٹر میں ہم ساروں کو نہیں پانچ چھے پڑھیں گے اب ڈیزائن کیسے کرنا ہے کہ یہ کمبینیشنل جو لوجک سرکٹ ہے اس کا پروسیجر کیا ہے تو اب پہلے چیز جو آپ کے دماغ میں کلیر ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے یہ انٹر کنیکشن آف لوجک گیٹس ہے کہ آپ نے ایک لوجک گیٹ کا دوسرے لوجک گیٹس ہے جو کنیکشن بنانا ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو آپ کے پاس لوجک گیٹس جو ہیں وہ رییکٹ کرتے ہیں جو انپوٹ آپ سگنل دے رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ آوٹپوٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بائنری جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو آوٹپوٹ یعنی انپوٹ ڈیٹا سے آوٹپوٹ پہ لجا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں انپوٹس ہیں تو ایم آوٹپوٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں بیچ میں کمبینیشنل سرکر لگا ہوا ہے ایک مثال بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہ سارا سمجھ آجے گا تو اگر ہم کہیں کہ ان بائنری ویریبلز تھے جو کسی ایکسٹرنل سورس ہم نے اٹھائے اس کے نتیجے میں ایم آوٹپوٹ ویریبل پیدا ہوئے جو انپوٹ پہ بیس کر رہے ہیں یعنی انپوٹ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ باہر ظاہرہ آوٹپوٹ لے کے آپ نے اسے کسی نہ کسی جگہ لگا دیا کہ استعمال کے لیے ہر انپوٹ اور آوٹپوٹ ویریبل فیزیکلی ایگزسٹ کرے گا جیسے آپ کے پاس کوئی یعنی آپ کہہ لو کہ بائنری ریپیزنٹ کیا جائے گا زیرو اور ون کے طور پر پھر انپوٹ ویری اگر ہم کے ان ویریبلز ہیں تو کمبینیشنز کتنے ہوں گے ٹو پاور ان پاسیبل کمبینیشن ہوں گے ہر پاسیبل جو انپوٹ کمبینیشن ہے اس کے مطابق ایک آوٹپوٹ تو آنی آنی ہے تو یہ کمبینیشنل سرکیٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرو ٹیبل سے بتائی جا سکتے ہیں اس کو اور آپ کے پاس جو انپوٹ اور آوٹپوٹ کا ایک پورا کمبینیشن وہاں سے یعنی لوجی گیٹ سے سمجھایا جا سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمبینیشنل جو لوجی سرکیٹ ہے وہ ایم بولین فنکشن کو دکھائیں گے کیونکہ جو جو ٹرو ٹیبل میں آئے گا اس کا ایک فنکشن بنتا جائے گا فور آوٹپوٹ یعنی جو آوٹپوٹ ویریبل آ رہا ہے اور آوٹپوٹ فنکشن کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہو ان انپوٹ ویریبل کے طور پر اچھا اگر ہم پوائنٹس کی صورت میں بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے یہ بولین ایکسپریشن دیکھنا ہے ٹرو ٹیبل دیکھنا ہے جو آپ انپوٹس اور آوٹپوٹ پر ویریبل پر ڈپینڈ کرے گا پھر آپ اس کا ایکسپریشن نکھو گے سم آف پرادکٹ یا پرادکٹ سم کی فارم میں پھر آپ اس کو سالو کرو گے کے میپ کی میتھڈ سے پھر آپ اس کا لوجیگیٹس کی ڈائیگرام بنا دو گے کیسے لوجیگیٹس کے ذریعے جڑھے گے اب آگلے ایک مثال سے میں سمجھاتا بھی ہوں کیسے یہ سارا کرنا ہے چاروں پوائنٹس آپ کو اس اگزیمپل سے سمجھ آ جائیں گے پھر اس جیسے چپٹر شروع کیا تو میں نے کہا سیکویشنل لاجک سرکٹ بھی ہوتے ہیں جو اگلا چپٹر ہوگا ہمارے پاس جس میں ہم کہیں گے کمبینیشنل سرکٹ ہوتا ہے ساتھ میں میمری ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس کو ہم فلی فلاب بھی کہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سرکٹ عام طور پر جو آورپوٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ اس کی کرنٹ اور پریویس سٹیٹس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے جبکہ کمبینیشنل میں صرف مجودہ سٹیٹ اچھا اس کی اگزیمپل میں اس کا کاؤنٹر آتا ہے شیفٹ ریجسٹر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک فرق ہے کمبینیشنل اور لاجک سرکٹ میں فیڈ بیک میکنیزم کا کہ آپ کے جو لاجک ایٹ اور انورٹر ہوتے ہیں کمبینیشنل سرکٹ میں وہاں پہ کوئی فیڈ بیک لوپ نہیں ہوتا جبکہ آپ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں سیکویشنل کی تو اس میں آپ کے پاس ایک آوٹپوٹ کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کے آوٹپوٹ کو فیڈ بیک کرتا ہے اس پہ انپوٹ پہ تو یہ ایک میجر فرق یہ بھی آتا ہے آپ کے پاس اب اگر ہم امسال سے دیکھتے ہیں کہ کمبینیشنل لاجک سرکٹ کیسے دکھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم سے کہا جا رہے ہیں کمبینیشنل لاجک سرکٹ کو ڈیزائن کرو کتنی انپوٹ والا ہو چار انپوٹ والا ہو اس پہ آپ کی لاجک ون صرف اسی صورت میں آئے جب نمبر آف ونز انپوٹ پہ کتنے ہو ایون ہو تو اب ہم جانتے ہیں چار آپ کے پاس انپوٹ ہیں تو سولہ کمبینیشن یہاں کہلے آئیں گے آپ کے پاس تو زیرو سے پندرہ تک میں نے بائنری لکھ دیں اور جب آپ کے ایون نمبر آف ونز ہیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے ون کر دیا اس میں آپ کے دو ہیں تو ون کر دیا اس میں بھی دو ہیں تو ون کر دیا اس میں بھی دو ہیں تو ون کر دیا جہاں آڈ آ رہا ہے وہ زیرو کر دیا تو میں نے وہ کلر ہائیلائٹ کر دیا اب آپ ان ونز کو ان کی پوزیشن کے لئے حاصل رکھ کے سولو کر سکتے ہیں تو یہ اب آپ کے پاس ایک بائنری بن جے گی یعنی وہ جو آپ کا ایکسپریشن آ گیا پھر اس ایکسپریشن کے اب چونکہ دیکھو کوئی بھی کواڈ نہیں بانا کوئی بھی لوپ نہیں بانا کوئی بھی آپ کے پاس پیر نہیں ہے تو میں نے ہر ایک کی ویلیو اس کے لئے حاصل لکھ دی اب جب آپ یہ ویلیو لکھیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلر ہائیلائٹ کیا کہ ان میں سے سی بار ڈی بار کامن اٹھا لیا اگلے سے سی بار ڈی کامن اٹھا لیا اگلے سے سی اور یہاں سے سی ڈی اٹھا لیا اس سے اگلے سے سی ڈی بار اٹھا لیا پھر یہ جو میں نے ریڈ کلر میں ہائیلائٹ کیا یہ آپ کے پاس ایکس نار کو ظاہر کر رہا ہے پھر یہ سی ڈی سی ڈی آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ دیکھو تو یہ ایکس نار ہے یہ ایکس نار ہے ریڈ کلر میں ان دونوں میں سے آپ دیکھا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریڈ کلر والے کو کامن لے کے میں نے اسے سیمبل کے طور پر لکھ دیا اور یہ اب آپ کے پاس اگر آپ غور کرو تو یہ بھی آپ کے پاس ایکس نار کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ آپ کے ایکس اور ہے تو یہ بھی سام آپ کا ایکس اور ہو جائے گا تو اچار انپوٹس یہ آگئی اب اس میں غور کرو تو دو ایکس نور ہیں دو ایکس اور ہیں تو وہ میں نے بنا دیئے پھر وہ جو دو ایکس نور ہیں وہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں انڈ تو ان کی اوٹپوٹ کو میں نے انڈ کر دیا پھر وہ جو اسی طرح دو ایکس اور ہیں وہ انڈ کر رہے ہیں تو میں نے ان کو انڈ کر دیا پھر وہ جو بھی ان کا ارزلٹ آ رہا ہے اور ہو رہا ہے تو میں نے اور گیٹ لگا دیا تو اس چیز کو کمبینیشنل لاجک کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چار انپوٹس کو ہم نے اس طریقے سے استعمال کیا تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیچ دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ